نافرمان ہے نافرمان اولاد کیوں ہو جاتی ہے بیٹا نافرمان کیوں ہو جاتا ہے صرف اس میں بیٹے کی غلطی نہیں ہے باپ کی بھی غلطی ہے اب دیکھئے گا لڑکا شادی میں گیا اب شادی کرنے گیا بینڈ بازہ لے کے گیا ابھی تو بینڈ بازہ ہے ایک ایک جگہ لوگ تواف کو لے کے جاتا ہے شادی میں پارا نچواتا ہے تواف لوگوں کو نچواتا ہے بتائیے جس نئے کام کا آغاز گناہوں کے ساتھ ہو اس کا انجام اچھا ہوگا کوئی اس کا انجام اچھا ہوگا اور نکاح کے بارے میں امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے اچھا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو جس میں کم سے کم خرچ ہو سب سے اچھا نکاح وہ ہے اللہ اکبر کبیرہ آج تو عالم یہ ہے ایک آدمی ہم جو کہا کہ حضرت نکاح پڑھا دیئے آپ کا کتنا ہوا پانچ سو روپیہ بہت ہوگیا پانچ سو روپیہ تو پھر پوچھتا ہے حضرت یہ مسئلہ بتائیے بولیے بولا حضرت بتائیے مسئلہ کیا یہ نکاح کا پیسہ لینا جائز ہے تم نے کہا اچھا اے جو لڑکی والے تم دو لاک روپے لیے ہو یہ جائز ہے بولا نہیں یہ حملوں کا آپسی معاملہ ہے پانچ سو روپیہ میں پسینہ ہیڈ رہا ہے اب وہ دو لاکھ تک آتے ادھر سے دیا حضرت بتائیے ایک مطا شراب پینا کیا ہے بولیے تو زنا کرنا سود کھانا جوا کھلنا جہج لینا بولیٹا پیسہ آب ادھا جہج بھی تو حرام ہے جو پیسہ آپ نے مان کر لیا یہ بھی تو حرام ہے تاریخ اٹھا کر دیکھ لو تاریخ کی اور آگ پلٹ کر دیکھ لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ بی بی صحابہ اکرام نے کئی کئی نکا کیا تب تب انہیں نکا کیا اللہ کے ولیوں نے نکا کیے علماء اکرام نے ہمارے اکابرین نے نکا کیے لیکن کہیں ثابت نہیں کیا آپ نے جہج مانگاؤ جہج کا رواج یہ ہندوانہ رواج ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور ایک بات یاد رکھئے گا یہ جو ہم لوگ بھوچ کھاتے ہیں نے گیٹی والا کیا بھوچ سنت تین انگلی سے کھانا سنت ہے نبی کی سنت تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے آیا کھانا کریں بھیجی بیٹی والے کیا کھانا صحیح نہیں ہے جائز نہیں ہے بیٹی والے کیا کھانا جائز نہیں ہے یہ جو بارات لے کر آپ جاتے ہونا اللہ کیا اس کا بھی جواب دینا ہوگا بیٹی والے کا شادی میں خرچ ہے ہی نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ بارات جائیے سو لے کے جائیے دیر سو لے کے جائیے اس سے مطلب نہیں جائیے نکاح پڑھئے لڑکی کو لے کے آئیے ہاں ولیمہ کرنا نبی کی سنت ہے آپ ولیمہ کیجئے گا اپنے گھر میں سوکن ہزاروں کو کھانا کھلائیے یہ نبی کی سنت ہے اس میں ثواب ملے لیکن یہ زباہ تو بیٹی والا ہوتا ہے زباہ بیٹی والا ہوتا ہے اللہ کیا اس کا بھی جواب دینا ہوگا ایک صحابی حضرت سعاد رضی اللہ عنہ کالے کلوٹے تھے کسی صحابی نے کہہ دیا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے تو وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ مائے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے نہیں دے گا اللہ کے نبی مرسکراتے ارشاد فرماتے کہ سعاد جس کے دل میں ایمان ہے وہ جنتی ہے زباہ اللہ بولتا ماشاءاللہ جس کے دل میں ایمان ہے وہ جنتی ہے اے صحاب کیا بات ہے کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے مجھے کہا کہ جنت میں تو نہیں جائے گا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے سار ایسا نہ کہو جو مسلمان ہے جو مومن ہے جس کے دل میں ایمان کا ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنتی ہوگا اور قربان جائیے حضرت سعاد نے کہا یا رسول اللہ میری شادی نہیں ہوگی اللہ کے نبی نے ارشاد فرماتے کیوں نہیں ہوگی کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بیٹی کون دے گا میں شکل کا کالا کلوٹا ہوں قربان جائیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرماتے تُو نکاح کرنا چاہتا کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہا کہ جا اوہ مدینے میں اے بہت بڑے رئیس آدمی تھے مدینے میں اس کے گھر بھیج دیا کہ جاؤ اس کی خوبصورت بیٹی ہے یہ پیغام لے کر تُو جاؤ اور جب وہ تمہیں پوچھیں گے تو بتا دینا میں نے بھیجا اوہ حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ نے درتے درتے اس بیچارے کے دروازے تک پہنچا یہ تو یہ ہے کہ یہ بیچارے غریب تھے غریب ہے پاس میں پیسہ ہے نہیں اوپر سے شکل اچھی نہیں ہے کالا کلوٹا ہے اور جس گھر میں یہ پیغام لے کر گئے ہیں سب سے بڑا امیر پیسہ والا آدمی اور اس کی بیٹی جس لرکی کے لئے یہ پیغام لے کر گیا ہے وہ حسین و جمیل لرکی ہے درتے درتے دروازے میں دستک دیا تو اس کا باپ دروازہ کھولا بولا جی ہم آئے ہیں پیغام لے کر کس کا پیغام جلدی بول کس کا پیغام کہا گی جی میں اپنا پیغام لے کر آیا اپنا پیغام لے کر آیا کس کے لئے لے کر آیا بولا آپ کی بیٹی کے لئے لے گیا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا اور ڈڑھتے ڈڑھتے بیچارہ بولا کہ آپ کی بیٹی سے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا وہ شخص نے کہا کہ اپنی شکل دیکھی شکل دیکھیں تمہاری حمد کیسے ہوگی میرے دروازے پہ پیغام لے کے آنے دروازہ بن کے بیچارہ غریب آدمی بھاگا بھاگ اس کی بیٹی جو تھی نا وہ سن لی دروازے کارنے اس کی بیٹی نے سن لیا باپ جب دروازہ بن کیا دے بیٹی نے کہا اببہ حضور یہ آپ نے کیا کر دیا یہ تو غزب ہو گیا آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ نے کس کے فرمان کو ٹھکڑایا ہے اببہ حضور آپ جائیے اس کے واپس لائیے گھما کر لائیے میں اس لڑکے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں سبحان اللہ بول ہم اس لڑکے کی شکل کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم تو فرمان مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں انہیں بھیجا کس نے لیکن کہ باپ کو افسوس ہوا کہ ہم سے بھول ہوئی ہے اللہ کے رسول نے بھیجا تھا یہ بیعت بھی ہے بھاگا بھاگا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے معاف کر دیں یا رسول اللہ بھول سے میں نے ان کے ساتھ یہ پیش آیا میں کہ اللہ کے نبی رشاد پر تم تیار ہو کہا یا رسول اللہ میں تیار ہوں میری بیٹی بھی تیار آپ نکاح پڑھا دے اللہ کے نبی نے نکاح پڑھا دی اب نکاح پڑھا دیا اب بی بی کے لیے کپڑھا چاہیے تھا جوڑا چاہیے تھا کھانے کے لیے کچھ پیسہ کچھ سامان چاہیے تھا پاس بد تو پھوٹی کوڑی نہیں ہے اللہ کے نبی نے رشاد فرمایا ساتھ جا اپنے بی بی کو لے کہا گے یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک پیسہ نہیں اللہ کے نبی رشاد فرمایا ایسا کرو علی کے پاس چلے جاؤ اس سے لے لینا قرض سے لے لینا بول دینا میں نے بھیجا ہے میں ادا کر دوں گا اور عبد الرحمان بین عوف کے پاس چلے جانا اور عثمان کے پاس چلے جانا سبحان اللہ بولے دماغ شاہد اب اس واقعے کو حضرت سعاد نکاح کیے اپنی بیوی کو لائے کی نہیں لائے اپنی بیوی کو لائے کی نہیں لائے پیسے تو اسے ملا درہم اسے ملے مدینے کے بازار میں بھی پہنچا سارا سامان خریدا لیکن بیوی سے نہیں مل پایا اس واقعے کو انشاءاللہ میں لاشتے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو میں شیر سنانا چاہ رہا تھا حضرت حنزلہ کے بارے پہلی رات ہے حضرت حنزلہ کی بھولیے بھولو پہلی رات ہے بیوی سے ملے غسل فرض ہو گیا غسل فرض ہے اللہ کے نبی کی صدا کانوں سے ٹکرائی رات ہے اٹھے بھی اس طرح ہاں جہادِ محبت کی آواز گونجی کہا ہنزلانے یہ دلہن سے اپنی جہادِ محبت کی آواز گونجی کہا ہنزلانے یہ دلہن سے اپنی جہادِ محبت کی آواز گونجی کہا ہنزلانے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر ہو تو جامِ شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے اب حضرتِ ہنزلہ کا بھی واقعہ یہی رہنے دیئے بیوی نے دامن پکڑا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر کہا کہ میری شریکِ حیات بس میرے دامن کو چھوڑ دو شوہر کو اجازت دے دو اگر میں میدانِ جہاد میں شہید ہو گیا تو تو شہید کی بیوی کہلائے گی اگر میں بچ کر آ گیا تو تو غازی کی بیوی کہلائے گی اور سنو اگر میں لوٹ کر آ گیا تو خیر ہے اگر نہیں لوٹا تو جنت میں ملاقات کر لیں گے سبحان اللہ بولہ دو ماشد ہاں نوجوانوں ابھی کوئی بچہ کرے گا بلہ اندرہ میں نہیں گئی تورا چھوڑی کہنے جو میں اب حضرتِ حنزلہ کا بھی حضرتِ حنزلہ گئے جنگ میں گئے شہید ہو گئے غسل فرض تھا اب جب جنگ ختم ہوئی جنگ جب ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمائے کہ بھائی ان کے جسموں کو جمع کرو جو شہید ہو جاتے تو ان کے جسموں کو جمع کیا جاتا ہے آہ سارا میدان لاشوں کو جمع کیا جا رہا ہے لیکن حضرتِ حنزلہ کی لاش نہیں ملے حضرتِ حنزلہ کی لاش ہے ہی نہیں یہ صحابہ اکرام پریشان ہے کہ یا رسول اللہ حضرتِ حنزلہ نہیں ہے شہید ہوا ہے لیکن اس کا جسم نہیں ہے اب حضرتِ حنزلہ کا جسم کہاں گیا پہلے کہاں گیا پھر جسم آیا قربان جائیے اس باتے کو بھی انشاءاللہ میں لاشتر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا بس شیر سوہ سا سماعت فرمائیے وہ جہ محبت وہ شہرِ محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ شہرِ محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے اور وہ منظر کو تاریخی شیر ہے جب کفارِ مکہ نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کہتے ہو کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے تو کوئی موجزہ دکھائیے تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کیا موجزہ دیکھو گے تو کفارِ مکہ نے کہا ایسا کریے یہ جو آسمان میں چاند ہے یہ آسمان میں جو چاند ہے اس کا دو ٹکڑا کر دیئے پھر مان لیں گا اب اللہ کے رسول ہیں سنے گا نہیں واقعہ سنے گا نہیں دیکھئے میرا جو عنوان ہے جب میرا موضوع ہے وہ مسجد ہے اب وہ شیر آرہا ہے اس لئے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دے رہا ہوں اگر میں ادھر جاؤں گا تو پھر ادھر کی تقریر بانقی رہ جائے گا ستاروں سے ستاروں سے یہی ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے تو وہ ٹکڑوں کا لم اللہ کے نبی نے شہادت کی انگلی کی تھی آسمان کی طرف چاند کی طرف شہادت کی انگلی اٹھائی اللہ کے رسول نے شہادت کی انگلی اٹھائی تھی چاند کی طرف اللہ نے حکم دیا اے چاند میرے محبوب کا اشارہ ہو رہا ہے اپنے سینے کو چیر دے چاند دو حصوں میں بڑھ گیا ستاروں سے یہی چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا لم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کا اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے اشارے میں آقا کا اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے سبحان اللہ اکبر مولے تو ماشاءاللہ ذہن کو حاضر کرنا ہے بہت تیزی کے ساتھ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے ابھی دیکھئے کھڑکپور کے لئے ہم لوگوں کو نکلنا ہے گیارہ وزہ رات میں ٹرین ہے کشن میں سے محضرت اللہ مولانا مفتی سادن نجیب صاحب دامت برکاتہ ہوں وہ بھی تشریف فرما ہے بس ایک ساتھ ہم لوگ نکلیں گے کل کا پروگرام کھڑکپور کا پروگرام ہے اس پروگرام کو پکڑنا ہے اللہ پاک کی بارگام دعا کر اللہ میرے اس سفر کو کامیاب کر دے آمین ولید الحمدل محضرت شامین اکرام مسجد کا جلسہ ہے مسجد اللہ کا گھر ہے اور بتا یہ گیا کہ جو وضو بنا کر مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے وہ اللہ کا دیکھئے اللہ کی ذات پر یقین کیجئے یقین یقین مضبوط اتنا یقین مضبوط ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ کہ کوئی ہمارے ایمان کو چھن نہ سکے ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا وہ کوئی تور پہار پر تھے کہا کہ یا اللہ میرے پیٹ میں بہت درد ہے پیٹ میں درد سمجھتے ہیں ایک آدمی کو پیٹ میں درد ہوا ڈاکٹر کے پاس دیا ڈاکٹر صاحب بولی ڈاکٹر صاحب بہت پیٹ ہم دوائی دا تو ڈاکٹر صاحب بولی بین وہاں کی کھلال بین وہاں جل لوڑوٹی کھلال لے ڈاکٹر صاحب نے دروب دیا بولا لے کے جائیے اس کو دو ٹیم آنکھ میں لگائیے گا بولا ہمار پیٹ ہم درد جاتے ڈاکٹر بولا کہ اگر آپ کی آنکھ اچھی رہتی جلیوی روٹی نہیں کھاتے تو پیٹ میں درد نہیں ہوتا پہلے آنکھوں کا علاج کرا ہوا پھر پیٹ کا علاج اپنے آپ ہو جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا کہا کہ مولا شدید درد ہے بہت تکلیف دے رہا ہے یا اللہ تو اللہ نے کہا کیسا ہے موسیٰ ہو جاؤ وہ پیٹ دیکھ رہا ہے کہا کہ یا اللہ پیٹ دیکھ رہے جاؤ اسی پیٹ کا پتہ توڑ کر کھالو آرام ہو جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئے تور پہار سے نیچے اترے گئے اس پیٹ کے پاس ایک پتہ توڑے چبائے کھالی آرام مل گیا خوش ہو گئے پھر کچھ مہینوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں پھر درد ہوا وہی صحیح درد ہوا تو بڑا پریشان ہو گئے بولیا کہ اب کوئے تور پہار جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے پچھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو پتہ ہے کہ کون سا پتہ کھانا ہے اگر وہ پتہ چبائے چبا کے کھائے تو جتنا کم درد تھا اور درد بڑھ گیا مجھے یہ کیا ہو گیا دوسرا پتہ چوڑ توڑے اس کو چبا کھائے پھر درد بڑھ گیا تیسرا کھائے پھر بڑھ گیا چودھا پانچ پتہ کھالی یہ درد ہے ایک ایک کم ہونے کا نامیں بھاگے بھاگے دوڑے کوئے تور پہار پر گئے کہا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے یا اللہ اس دن یہ پتہ کھایا تھا آرام مل گیا تھا یا اللہ آج پانچ پتہ کھالی آرام نہیں ہے تو غیب سے آواز آئی موسیٰ تم نے کیا سمجھا پتے میں شفا ہے تم نے کیا سمجھا پتے میں شفا ہے ارے شفا تو میرے حکم میں ہے میرے حکم میں شفا ہے اس لئے موزو شاملی ایک ارام حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے دریا پار کر گئے پھرون دریا میں ڈوب کر مر گیا قربان جائیے جو اللہ پہ یقین کرتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ پہ توقل کرتا ہے میرا اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے ہر بگڑا ہوا کام بنتا چلا جائے گا ہر کام آسان ہوتا چلا جائے گا اللہ پہ چھوڑ دو اللہ پہ چھوڑ دو کشتی میں بیٹھو اللہ کے بھروسے پہ کشتی کو چھوڑ دو اور قربان جائیے کھیت کے اندر میں دانہ ڈالتے ہم کھیت بوائی کرتے ہیں کھیت میں دھان لگاتے ہیں کھیت میں کیوں لگاتے ہیں اللہ کے بھروسے پہ کرتے ہیں کہ اللہ دانہ ڈالنا میرا کام تھا ان پودوں کے اندر میں دانہ نکالنا یہ تیرا کام مسجد کا جلسہ ہے مسجد اللہ کا گھر ہے اس دھرتی پر سب سے پہلی پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے خانِ کعبہ کہاں ہے مکہ کا پہلا نام کیا ہے مکہ کا پہلا نام مکہ کا پہلا نام ہے بقہ مکہ کا پہلا نام کیا ہے بھولو بھقہ بھقہ بگیاں اللہ کا پہلا گھر خانِ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے زمین پر اللہ نے حکم دیا میرا آدم میرا گھر بناو دیکھیں کہ مسجد اللہ کو اتنی پیاری ہے کیا بتاؤں میں بتا کہ گاؤں میں ایک مسجد تھی ویران پڑھی بھی تھی مسجد کوئی نماز پڑھنے والا نہیں آج بھی ہندوستان کے اندر میں اللہ اکبر کبیرہ ایسی کچھ جگہ ہیں جہاں مسجدوں کے اندر مطالعہ لگا ہوا ہے مسجد ویران پڑھی ہے اس مسجد کا کوئی پرسان حال نہیں نہیں کرو گے تو ایک دن وہی ہوگا کہ مسجدوں کے اندر مطالعہ لگ جائیں گے مسجدیں ویران ہو جائے گی اور جس محلے کی مسجدیں جب ویران ہو جاتی ہے اللہ اس محلے کو برباد کر دے گھر خوشحال نہیں ہوگا اے مسجد کا بھی پیٹ ہے اور ہمارا پیٹ ہے کی نہیں آپ کا پیٹ ہے کی نہیں آپ کا پیٹ ہے تو مسجد کا پیٹ نہیں ہے ہم کو بھوگ لگتی ہے ہم روٹی کھاتے ہیں ہم چاوال کھاتے ہیں پولاؤ کھاتے ہیں مچھلی کھاتے ہیں تو مسجد کو جو بھوگ لگے گی وہ کیا کھائے گا وہ نمازی کو کھا دا نمازی کھوراک ہے مسجد کا کھوراک نمازی ہے جب نمازی مسجد کے اندر میں جاتا ہے یہ مسجد کا پیٹ بھرتا مسجد خوش ہوتی ہے جو مسجدوں کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا تو ویران مسجد تھی جاروں کے ٹیم میں عورتیں وہ دھوپ آتی تھی وہاں پر مسجد میں تو مسجد کا سیہن میں عورتیں بچہ لے کر بیٹھ جاتی دھوپ کھانے کے لیے چلو گلی آپنوں بھی بڑھیک جی بچہ بھی کھلے جی ویران مسجد بھائی دیکھئے بھیر بہت ہے اے وہ جگہ تو ہے نہیں آپ لوگ کھڑے ہی کھڑے وہیں پر سنیے اس لئے کہ گنجائش نہیں ادھر بھی جگہ نہیں ہے آپ لوگ جہاں ہیں وہیں کھڑے ہو کر سنیے ماشا اللہ سنجیدہ ہو جائیں سنجیدہ ہو جائیں سنجیدہ ہو جائیں اچھا انشاءاللہ گزارش کریں گے تھوڑا تھوڑا ہیل جاتے کچھ لوگوں کو بیٹھ لے جگہ مل جاتے تھوڑا سا تھوڑا جاڑا کا ٹائم ہے تھوڑا سا ہیل جائیں تھوڑا 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 ماشا اللہ ادھر والے بھی تھوڑا تھوڑا ہل جائے اللہ اللہ اتنا بڑا مجموع اللہ بری نظر سے سب کی حفاظت فرمائے بیٹھ جائیں جس کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں بیٹھ جلدی بیٹھ جائیں گفتگو پوری ہونے والی ہے بس پندرہ سے بیس منٹ کے اندر میری تقوی پوری ہو جائے گی بیٹھ جائیں ادھر بھی جگہ کھانی ہے اور ادھر بھی جگہ کھانی ہے باہے سایٹ باہے ساٹھ خسل جائیں جو پری ہیں ہمکو دے پی جائیں اے بابو اے کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں بیٹھ جا بیٹھ جائیں جتنے بچے لوگ بیٹھیں بیٹھ اے بیٹھ جا بیٹھ جا ہے جاڑا کا ٹیم ہے سٹ سٹ کے بیٹھے کوئی جائے گا ہے گا نہیں ہاں آئی لگا ہے جی میں پڑتی ہے ایک یہ تقریر کرتے ہیں کہ نوجوان کھڑا ہوا میں نے کہا کیا ہوا بولے ہی بیٹھو 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 دس میرٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا میں نے کہا ہوا بہت جورس لگنا سا بیٹھو تھوڑی دیر بیٹھو 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 لڑکا اتمنان ہو کے بیٹھو کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہوئی تو نظر پڑھی ہم نے اس کے اوپر میں تو ہم کہلے بیٹھا جو بولی نہیں جو وہ جو کرن جو ہے بولی آپ کی کرنے جو جو کرنے جی جلال نہیں ہے بھائی گلی صاحب جام ایک ضرورت نہیں سکتے عورتیں بچوں کو دھوپ کھلاتی تھی اپنے بھی دھوپ کھاتی تھی بیٹھ کر مسجد کے سہن میں ویران مسجد تھی کوئی آزان دینے والا نہیں اب کیا بولی ہے کہ ایک عورت مسجد میں بچہ اس کا پخانہ کر دیا اب مسجد میں جب بچہ پخانہ کیا یہ عورت دیکھی دیرے با بچہ ہگل کے آئی گو سونا بھائی وہ پخانہ سونا ہو گیا یہ عورت چمبے میں ہو گئی کہ یہ کیا مانجرہ ہے بچہ کا راستے سے پخانہ مسجد میں گیرا اور جیسے ہی مسجد میں گیرا سونا ہو گیا جلدی نے سونا اٹھائی ساری میں پانل کے اب بیٹھا کھولی پھر آگئے اب بچہ کتنا پخانہ کرے گا بچہ کتنا پخانہ بچہ کتنا پخانہ کرے گا بہت کوشش کی نہیں پخانہ کیا یہ چلی گئے شوہر کو بتائے یہاں دیکھا مسجد میں بھٹھے لیل پخانہ کرکی سونا بھائی گی بلے ٹھیک ہے جی شوہر بولنگ سنے ساہیا بھی لائچے نہیں گیا ٹھوک کھلائے گا دین ادی مرتب پخانہ کر آگئے گا اب سونا جہاں آ رہا ہو وہاں غریبی رہے گی بھائی غریبی رہے گی اب پیسے کا ٹھیکانہ نہیں اور عورتوں کو بھانک لگئی بھائی یہ تو غریب آدمی تھا دیکھ رہے ہیں اینٹہ خرید کے لے کے آیا ہے پکٹا کا مکھان بنا رہا ہے کھید بھی خرید لیا ہے یہ پیسہ لاتا کہاں سے سمجھ میں نہیں آری بات تو ایک عورت اس کے پیچھے پڑ گئی کہ دیکھیں یہ کرتی کیا ہے یہ روزانہ لے جا کر بچہ کو پخانہ مسجد میں کرا تھی کہ سونا گھر میں لے کے آتی تھی یہ عورت چھپ کر دیکھنے کے لئے بات اگر بیٹا پخانہ کرتی سونا نکلی بھائی بھی آفن بیٹا گیا بیٹھا گیا اے بیٹا یہ ہے ہاں جائے وہ بچہ بھی پخانہ کیا وہ بھی پخانہ سونا ہو گیا دیکھتے دیکھتے پورا محلہ اپنے بچے کو مزید میں پخانہ کرانے لگا سب کو سونا ملنے لگا اب لاسکر میں بتانے کی کوشی کریں گا اللہ نے اس بستی کے ساتھ میں کیا کیا وہ بستی رہی کے نہیں رہی وہ بستی کا کیا عالم ہوا اس لئے اللہ کے گھر کو آباد کیجئے علماء فرماتے ہیں کہ جو مزیدوں کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے جو مزیدوں کو آباد کرے گا اللہ اس کی زندگی کو آباد کرے گا جو مزیدوں کو آباد کرے گا اللہ اس کے خاندان کو آباد کرے گا جو مزیدوں کو آباد کرے گا اللہ اس محلے کو آباد کرے گا انشاءاللہ مسجدوں کا بات کریں گے کتنے لوگ تیارے ذرا ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ اے اللہ اے اللہ ان بچوں کے ہاتھوں کو اٹھانا میرا کام تھا اے اللہ اس کو مسجد کا عاشق دیوانہ بنانا تیرا کام ہے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمانے نمازوں کو قائم کرو میرے بچوں نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے جب تک ہوش و ہواش ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک ہوش و ہواش میں بندہ ہے نماز اس کے اوپر میں معاف نہیں ہے اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے اس وقت بھی نماز اس کے اوپر میں فرض ہے ہاں نماز معاف ہے دو قسمے کے لوگوں پر نماز معاف ہے کہے قسمے کے لوگوں پر نماز معاف ہے بولیے پہلا وہ شخص جو پاگل ہو گیا پاگل کو اوپر میں نماز معاف ہے پاگل کو اوپر میں نماز نہیں ہے جب تک وہ اچھا نہیں ہو جائے گا تب تک وہ نماز وہ نہیں پڑھے گا وہ پاگل ہے پاگل تو پاگل ہے پاگل کے اوپر میں نماز ماف ہے اور دوسرا وہ شخص جو مر گیا ہو جو مر گیا ہو اس پر بھی نماز ماف ہے مردہ پر نماز ماف ہے مرنے کے بعد نماز نہیں پڑھنا ہے اب سوچا جنے پڑھے جا نماز سوچا کہ تکے کرام شاہ پاگلوں چھا کہ مرنے والا میں چھایا یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بچوں کو ہماری ماں بہنوں کو پکا سچا نمازی بنا دے آمین بھولے دا سب سے پہلا اللہ کا گھر تو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تو اللہ نے حکم دیا میرا آدم میرا گھر بناو اب وہ جنت کا واقعہ میں آپ کو سناوں گا نہیں لیکن ایک بات یاد رکھیا جنت بہت حسین جگہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے دیکھئے دنیا میں دنیا میں اگر ہم گوشت کھانا چاہیں گے کہ خسی گوشت کھلانتا ہے تو آپ کو جوکی جانا پڑے گا جوکی جانا پڑے گا میٹ کے دکان پر جانا پڑے گا میٹ خسی کا میٹ لیجئے گا خسی کا میٹ لے کے گھر آئیے گا بیوی کو دیجئے گا بیوی پیاج نکالے گی لہسون نکالے گی کالی میریج نکالے گی ڈالچینی نکالے گی سب مسالہ لاکھیں سیلوٹی میں جا کے لے لوڑا پیس 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 پہ مسالہ مسالہ بن گیا اب چھلا جلائے گی ہانڈی میں دے گی پھر پکائے گی گوشت پک جائے گا پلیٹ میں نکالے گی آپ کھائیے گا اب بوٹی کو چبائیے گا تب پیٹ میں جائے گا لیکن جنت میں یہ جمیلہ نہیں ہے جنت میں خواہش کیا کہ گوشت کھائیں گے گوشت آیا ہو گھوسا چبانی چکے پھوٹ فیکٹری میں جمیلہ کھاتا ہے ڈائریکٹ فیکٹری میں جس چیز کی خواہش ہوگی تورن پوری ہو جائے گی لیکن ایک بات یاد رکھیا جنتم بڑھا بڑھی ہاں نہیں بڑھا لوگ نہیں جاگا جنت میں اب بہت سارے بڑھے لوگ سوچتے ہوں کی بولی یو ہم راست نہیں اتنا چھل لاکر یہ جماعت ہم جائیے نماز پر یہ نماز جناعت ہم نہیں دو ہاں تو بڑھے لوگ جنت میں بڑھا بن کر نہیں جائے گا اللہ اس کو جوان بنا کر جنت کے اندر داخل کرے گا سبحان اللہ بلدہ ہٹھا کٹھا نوجوان اللہ بناے گا بڑھا ہو کر مرا ہے اللہ جوان بناے گا تیس سے تیتی سال کی عمر ہوگی وہ جنت میں جائے گا اور جنت میں داری نہیں ہوگی سفا چٹ ایک دم ہیڈسوم بیوٹی فول ہاں جنت جنت میں داری نہیں ہوگی جنت میں داری بولیے بولیے جنت میں داری نہیں ہوگی اور یہاں تک سونے کا کنگن ہوگا اے موٹا موٹا کنگن یہاں تک ہر جنتی کے ہاتھوں میں سونے کا کنگن ہوگا اوہ بوڈی اوہ خوبصورت خوبصورتی کا بھی ایک بازار ہوگا جنت میں خوبصورت شکلیں بدلتی چلی جائے گی آہ 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 اللہ وفیر جنت کا میں نظار آپ کو کیا بتاؤں ذہن کو حاضر کیجئے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اللہ نے حکم دیا میرے آدم زمین پہ آیا اللہ نے حکم دیا جنت سے نکل جا زمین پہ آئے اللہ نے حکم دیا میرا گھر بناو حضرت آدم علیہ السلام حضرت جبری الامین علیہ السلام جنتی پتھر لے کر آئے حضرت جبری الامین علیہ السلام اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی توفہ نے نو آیا خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعید علیہ السلام اللہ نے حکم دیا میرے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو میرے گھر کو بناو میرے گھر کو بناو میرے گھر کی تعمیر کرو اب باپ بھی پیغمبر بیٹا بھی پیغمبر آج تو عالم یہ ہے کہ تھوڑا بڑا پیسہ والا مسجد میں جھارو لگانا پسند نہیں کرتا ہمیں لگے وہ جھارو محلہ والا کی کہتی علماء فرماتے ہیں جس نے مسجد سے ایک تین کا اٹھا کر باہر پھینک دیا اللہ جنت میں اس کے گھر میں فرشتوں سے جھارو لگائے گا اللہ فرشتوں سے جھارو لگوائے گا اس کے گھر میں جس نے مسجد سے ایک تین کا اٹھا کر باہر پھینک دیا جو مسجد میں جھارو دے اس کا کیا مقام ہوگا جو مسجد کی خدمت کرے اس کا کیا مقام ہوگا جو مسجد میں امام نماز پڑھائے اس کا کیا مقام ہوگا جو مسجد میں موزن آزان دے اس کا کیا مقام ہوگا